جو بال کی پاتھ ہوئی تو بال سنسد میں بالبدھی کا ذکر ہوا بالک بدھی اور راہل گاندھی کا لیڈر آف اپوزیشن کے طور پر پہلا بھاشن ہوا اس کو دو طرح سے دیکھنے والے لوگ ہیں ایک ترک یہ ہے کہ بہت زبردست بھاشن تھا اور سوشل میڈیا پر اس کو غزب کا اٹریکشن ملا اور انہوں نے سیدھے اٹیک کیا بی جے پی اور آر ایس ایس کو پر دوسری دلیل اس میں یہ ہے کہ سینٹنس فارمیشن جو ہے وہ ابھی بھی راہل گاندھی کی وشیشتہ نہیں ہے کیونکہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو لوگ ہندو کہتے ہیں وہ ہنسک ہیں تو اس میں یہ وہ ایک کھڑکی کھلی چھوڑ دیتے ہیں جس کو بی جے پی اپنے اس طرح سے یوٹیلائز کر سکتی ہے اور اس کو جوڑ سکتی ہے سب ہی ہندووں کے لیے جو راہل گاندھی کا ارتھ نہیں تھا سب کو معلوم ہے کہ وہ بی جے پی صرف لفظ سنتے ہو سینٹنس فارمیشن ایک بڑا drawback ان کے درمیاں کیا ہے تم نہ جان پاؤگے شہر کے دکاندھار ہو کوئی دانا ہے پھر بھی حرف چنتے ہو صرف لفظ سنتے ہو ان کے درمیاں کیا ہے تم نہ جان پاؤگے شہر کے دکاندھار اور وہ تو محبت کی دکان ہاں وہ دکاندار ہی ہے ایک وہ دیکھا کلیان بنرجی والا مجھے اس کے بعد میں نے اس کھیل کے بارے میں پتا کیا ہاں مجھے جڑا سمجھا دیجئے کیونکہ وہ سننے میں ہم اتر بھارتیوں کو بڑا آشلیل سا لگ رہا تھا کت 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 وہ نا ایکشلی انہوں نے گاڑی کی طرح شروع کیا ہے اور دھیمی پہ گاڑی کی چارسو کی بات ہو یہ کلیان بنرجی وہی ہیں جو ابراشت پتی کی ممکری کر رہے تھے ہاں 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 اچھے کومیڈیاں ہیں ہاں ہمارے یہاں بھی بہت لوگ پری ہے بچپن میں ہم نے جھارکنڈ میں جھارکنڈ بیہار میں پوروی بھاگ میں جو بنگال سے سٹا ہوا ہے پوروی حصے میں چھو کت 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 کھوپ چلتا ہے کیا بولتے ہیں چھو کت کت چھو کت کت اس کا نام چھو کت کت بول رہے تھے نہیں نہیں چھو کت کت چھو نہیں چھو سنائی دے رہا تھا ہاں ان کو دیکھ کے نا بنگالی اوچاران سنائے کچھ اور دیتا ہے دیکھیں آچہ وہ بھی ہوا بڑا اتنا اتنے فلمی ریفرینسز آئے آپ نے دیکھا کہ منوجہ نے یہ کہا کہ election commission کا کی credibility پر سروے کیا گیا اور 28 پرتشت لوگ بھی اس کی credibility پر یقین نہیں کر رکھتے ہیں اس سے زیادہ approval rating تو پھولیرا کے گرام پردھان کی ہے اور پردھان منتری آئے تو انہوں نے کہا کہ شولے کی موسی تو آپ لوگوں نے دیکھی پردھان منتری نے یہ بھی کہا کہ تم سے نہ ہو پائے گا بیٹا نہیں بولا پردھان منتری نے یہ بھی کہا کہ دیکھ رہا ہے پھر بینوت نہیں بولا پردھان منتری meme consumption کر رہے ہیں یا پردھان منتری کے speech سجھانے والے writers pointers تیار کرنے والے جیسے وہ جو 99 والا تھا وہ مارک تھا یہ لڑکا کہتا گھومرا کے صاحب 99 نمبر آئے 99 آئے یہ بڑے اچھے نمبر ہے پھر ہم نے پوچھا کتنے میں سے 99 پھر اچھا لگ رہا ہے کہ دونوں سائٹ کومیڈی پیدا کر رہے ہیں دونوں مل کے کومیڈی پیدا کر رہے ہیں اور اس سے کیا ہو رہا ہے دیش کا ان کو پتا ہے کہ یہ live جائے گا پہلے بھی پتا تھا پر پہلے یہ تھا کہ سنسٹ ٹیوی پہ جا رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم لوگ اچھا سا ڈیویٹ کر لیتے ہیں اب ان کو پتا ہے کہ اس کی کٹ رہی ہے ریلے تو بہت ستر بھوکے یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ان کی سپیچ سے ریلے کیوں نہیں کٹ رہی بائی ریلٹی کو لے کے اب سب کی چنتہ بڑھی ہوئی ہے جو پرفارمنس ہو گیا ہے اور پھر وہ ریٹنگ بھی مانگتے ہیں کل راہول گاندی کو پوچھا ایک ریپورٹر نے کی کیسا رہا آپ کا پہلا بھارشن تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اچھا لگا اچھا لگا آپ کو دیکھا میں نے چلو آپ کو مزا آیا یہی مزا میں پورے دیش کو دینا چاہتا ہوں پورا دیش لے رہا ہے